بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پبلک آئی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میز بات توصیف علیہ السوادی ناظرین لسی پہ چائنہ اور انڈیا کے درمیان جاری تناؤں ٹکراؤں میں بدل گیا ہے چین اور بھارت کے درمیان 1993 قائم امن معایدہ ختم ہو گیا ہے جبکہ پچھلے پچاس سال میں یہ پہلا خونی تصادم ہوا ہے تصادم میں بارتی فوج کے کرنل سمیت تین جوان ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ گیارہ اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں بارتی فوج اور میڈیا جوابی کاروائی میں پی ایل اے آرمی کے ہلاکتوں کا دعویٰ کر رہا ہے تاہم کوئی تصدیق نہیں ہو سکی اسی کے ساتھ ساتھ دوسری طرف بارتی میڈیا پر بہنچال آ چکا ہے جس پر مطالبہ کیا جارہا ہے کہ وزیر دفاع راجنات سنگھ اس واقعہ پر فوری استیفہ دے دیں اسی دوران بارت کے تینوں مسلح کے سربراہان کا ہنگامی ازلاس طلب کی گیا تو دوسری طرف بارتی وزارت خارجہ کے پاؤں پھول گئے اور اس نے صورتحال پر حمایت حاصل کرنے کے لئے ٹیلی فون ایک رابطے شروع کر دیئے اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ چین نے انڈیا کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور یہ آپ کو تازہ ترین صورتحال سے اگاہ کر رہے ہیں منگل کی دوپہر گلوانگویلی یا گاٹی میں ہونے والے تصادم میں بھارت کو سخت جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے بارتی فوج کے افسر سمیت تین جوان خلاق جبکہ ایک یارہ زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف بارتی فوج بھی جوابی کاروائی کا دعویٰ کر رہی ہے واضح رہے کہ پاکستان کے ساتھ لسی پر بارت کا سٹینڈ آف چل رہا ہے اور لسی پر سکیم کے علاقے سے چینی فوج نے بارتی فوج کو پیچھے دکیل کر ایک بڑی پٹی پر قبضہ کر لیا تھا جس پر چین دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اس کا علاقہ ہے بارتی فوج کے مطابق لداخ سکیم اور گلوان سے چین فوج نکالنے پر مذاکرات ہو رہے تھے جب تصادم ہوا ہے چین نے بارتی فوجی افسر سمیت تین جوانوں کو خلاق کر دیا ہے آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں علاقہ سی پر چین اور انڈیا کے درمیان جاری تناؤ ٹکراو میں بدل چکا ہے چین اور بھارت کے درمیان انیسو ترینوے قائم امن معایدہ ختم ہو گیا ہے جبکہ پچھلے پچاس سال میں یہ پہلا خونی تصادم ہوا ہے تصادم میں بارتی فوج کے کرنل سمیت تین جوان ہلاک ہو گئے جبکہ گیارہ اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں بارتی فوج اور میڈیا جوابی کاروائی میں پی ایل اے آرمی کی ہلاکتوں کا دعویٰ کر رہا تھا ہے تاہم کوئی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی دوسری طرف بارتی میڈیا پر مونچال آ چکا ہے جس پر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر دفاع رائعنات سنگھ اس واقعہ کا فوری استیفہ دیں اس دوران بارت کے تین مسلحہ فوج کے سربراہان کا ہنگامی اجلاس طلب کی گیا تو دوسری طرف بارتی وزارت خارجہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں اور اس نے اس ارتحال پر حمایت حاصل کرنے کے لیے ٹیلی فون ایک رابطے شروع دکار تر باہر نکالا جا رہا ہے اور کس طریقے سے مطالبہ جا رہا ہے کہ آپ ہمارے لابے کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اپنے محضبان توسی سواتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی